سب سے پہلے میں اس کو پہلے پوائنٹ ہونم کرتا ہوں اے آن کخر رہے ہوں آپ دیکھ سکتے ہے پہلے پż کے پوائنٹ پر یہ اس کا ایک بلب ہونو گیا ہے اب اس کا دوسرا پوائنٹ ہے یہ دوسرے پھoinٹ پہ اگنیشن سوچ ہونم گیا ہے اب تیسرے پوائنٹ پہ اس کو سیلف کو ہونمونا چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرے پوائنٹ پہ سکا سیلف بھی ہونم ہو رہے ہیں تو یہ بہتہ بہتہ عسان طریقہ ہے یہ چھے بار والے اگنیشن سوچ ہے اس کو چیک کروا کے دکھایا میں نے اس کی جو وائرنگ پین آؤٹ ہوتی ہیں یہ کس طرح سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کون سی ایسی سکی ہے کون سی اگنیشن سوچ کی ہے اور کون سی سیلف کی ہے السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آٹو الیکٹریشن ٹریننگ اور سیشن 33 میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کو چھے وائر والے اگنیشن سوچ کی وائرنگ پین آؤٹ کے بارے میں پتہوں گا کہ آپ کس طرح سے یسانی سے چیک کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی وائر مین ہے اور کون سی ایسی سکی اور کون سی اگنیشن سوچ کی اور کون سی وائر اس میں سیلف کی ہے اب دیکھا جائے تو ان میں ایک مین ہوتی ہے ایک ایسی سکی اور ایک اگنیشن سوچ کی اور ایک سیلف کی ٹوٹل چار وائر بنتی ہیں اس میں چھے وائر کیوں ہوتی ہیں وہ اس لیے کیونکہ اس میں دو وائر میں مین ہوتا ہے ایک ایسی سی کی ہوتی ہے دو اگنیشن سوچ کی اور ایک وائر سیلف کی ہوتی ہے ٹوٹل چھے وائر ہو گئیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگنیشن سوچ کام کیسے کرتا ہے اور اس کی کام کیسے کرتا ہے آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹن ہے اس لیے ویڈیو کو انٹرک لازمی دکھیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس چھے وائر والا اگنیشن سوچ ہے اب مجھے نہیں پتا اس میں سے کون سی وائر مین ہے کون سی ایسی سی کی ہے کون سی اگنیشن سوچ کی اور کون سی وائر اس میں سیلف کی ہے تو یہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے علاوہ میں یہ تین بل بیوز کر رہا ہوں یہ ایک اس کا ایسی سی کے لیے ایک اگنیشن سوچ کے لیے اور ایک سیلف کے لیے اور اسی کے ساتھ میرے پاس ایک پوزیٹیو ہے اور ایک نیگٹیو وائر ہے یہ یہ ایڈاپٹر لگا ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنے آپ نے ان میں سے ایک وائر پکڑ لینی ہے اس کو آپ نے دے دینا ہے مین یہ چھے وائر میں نے علاق کر لی اب اس میں سے جو پہلی وائر ہے اس کو میں مین دے دیتا ہوں یہ بلو والی اس میں مین ہے یہ اس کو بارہ وولٹ پوزیٹیو دے دیا میں نے یہ ہو گیا اب آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ایسی سی پہ سیلیکٹ کرنا ہے یہ یہ اوف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی سی ایک پوائنٹ اس کا اون ہے اب میں اس کا یہ ایک بلو میں نے یوز کر رہا ہوں ایسی سی کے لیے اس کو میں نیگٹیو دے رہا ہوں یہ اس کا آگے نیگٹیو اب ایسی سی ایک پوائنٹ اس کا اون ہے اب میں جتنی بھی اس کی وائرز ہیں باقی پانچ ان کے ساتھ میں ایک ایک ساتھ اسے اٹیچ کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ یہ بلو اون ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو اس کا پوائنٹ ہے یہ اس کا ایسی سی پوائنٹ ہے اسے میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا اب اس کا ایسی سی پوائنٹ مل گیا ہمیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آف کیا تو میں نے آف ہو گیا اب یہ ایک پوائنٹ اون ہے اب یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے اس میں سے کونسی اس کی ایسی سی کیا ہے اب دوسرا اسے میں اگنیشن سوچ پہ سیٹ کر رہا ہوں یہ دوسرا سٹیپ میں نے کر لیا اب یہ یہ والا بلو میں اگنیشن سوچ کے لئے جوز کرتا ہوں اسے بھی میں نیگٹیو دے رہا ہوں اب اس کا جو پوزیٹیو ہے اگنیشن سوچ کا آپ نے اسے باقی وائرز جوہین کے ساتھ آپ نے ٹچ کر کے چیک کرنا ہے کون سی وائر پہ یہ اون ہوتا ہے یہاں اس پوائنٹ پہ یہ بلب اون ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پوائنٹ اس کے ایسی سی کا بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے اور اگنیشن سوچ کا بھی پتہ چل گیا ہے اب یہ دو پوائنٹ اون ہے ہمارے ایسی سی بھی اور اگنیشن سوچ بھی یہ میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں یہ اگنیشن سوچ اوف ہو گیا اور یہ ایسی سی بھی ہمارا اوف ہو گیا اب دوبارہ سے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ ایسی سی اون ہو گیا اب یہ اگنیشن سوچ اون ہو گیا ساتھ میں یہ اس کی جگہ میں یہ چھوٹا والا یوز کر دیتا ہوں اس کی روشنی ہے تھوڑی زیادہ اسے سیلس کے لئے یوز کریں گے اب یہ والا پوائنٹ تھا اب دو پوائنٹ ہمیں مل گئے یہ اس کا جو نیگٹیو ہے اسے پلگ کر لیتے ہیں سائٹ پہ یہ شارٹ ناؤں اچھا جی اب دوبارہ سے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو پوائنٹ اب ہون ہے اب اس میں سیلف کے وائر دیکھنی ہے اب جیسا کہ میں نے بتایا اس میں جو مین ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں اور اگنیشن سوچ بھی اس میں دو ہی ہوں گے تو دوسرا اس کا جو مین ہے پہلے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں پرت کریں اس کو اگر میں مین دے رہا ہوں اس وائر کو میں مین دے رہتا ہوں اب دوسرا جو اگنیشن سوچ ہے وہ ڈھونڈنے ہیں اب ان میں سے کونسا اگنیشن سوچ کا بلپ ہے یہ دوسرے والا ہے اگنیشن سوچ کا دوسرے اگنیشن سوچ کے بعد ڈھونڈنے کے لیے میں بھی فیلال یہ والا بلپ بیوز کر رہا ہوں ٹرپ ہو گیا سوری شارٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ اچھا جی یہ دیکھیں یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ اس کا دوسرا اگنیشن سوچ ہے میں نے اس کو یہ دو مین دیا ہوں ہیں ایک یہ والا پین یہ دو میں نے اس کو مین دیا ہوں ہے تو اس میں سے اگنیشن سوچ بھی دو آ رہے ہیں یہ بھی اس کا اگنیشن سوچ ہے یہ ایک میٹ سیکنڈ میں آپ کو خوف کر کے دکھاتا ہوں یہ بار بار شارٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کیا کروں اچھا جی اب یہ دیکھیں اب یہ پورا سوچ آف ہے اس کا اب یہ ایک پوائنٹ اس کا اے سی زی کا ہو گیا اور دو پوائنٹ اس کے اگنیشن سوچ کے آن ہے اب یہ جو ہے پڑی یہ اس کی اگنیشن سوچ کی ہے تو اسے میں یہاں سے ابھی اتار رہا ہوں اسے میں اس کے ساتھ یہ اٹیج کر دیتا ہوں جو اس کا اگنیشن سوچ والا بلد ہے اس کا شارٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ چلو اچھا جی اب یہ دو پوائنٹ مل گئے اب اس کا یہ جو ایک وائر بچی ہو یہ ظاہر ہے یہ تو سلس کی ہی ہوگی اب اسے میں اس کے ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں اچھا جی کنیکشن ہو گئے سارے اس کی جو وائرنگ ہے وہ ہمیں مل گئی اب اس کو سیلف لگا کے دیکھتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سیلف کا پوائنٹ ہے یہ والا ایک تو اگنیشن سوچ کی جو وائرنگ ہے وہ تو پتہ چل گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوچ اوف ہے اگنیشن سوچ اب یہ اس کا ایک ایسی سی پوائنٹ آن ہو گیا اب اگنیشن سوچ آن ہے اور یہ سیلف ہو گیا ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پوائنٹ میں نے آن کیا یہ اگنیشن سوچ سوری یہ اس کا ایسی سی پوائنٹ آن ہو گیا اب یہ دوسرا سٹیپ پہ میں نے اس کو آن کیا تو یہ اس کا اگنیشن سوچ آن ہو گیا اب تیسرے سٹیپ پہ یہ سیلف آن ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ دوستوں کو امیدہ سمجھ آ گئی ہوگی یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ نے اس کی ایک وائر آپ نے ایک وائر آپ نے ایک وائر ٹھیک کا اس نے ایک اسی پوائنٹ آپ نے اون کالینا ہے یہاں سے تو آپ نے بھلپ کا جو پوزیٹیو ہوگا اس کو آپ نے ایک ایک وائر اسไป ساتھ ٹچ کر کے دیکھنا کہ کونس calm پہ یہ بھلپ On ہوتا ہے تو وہ اس کا ایک یسی پ tatsächlich ہوں گا اسی طرح سے آپ نے اگنیشن سوچ دیکھنا ہے اسی طرح سے آپ نے دوسرا بھلپ یوس کرنا اور باقی جو وائر زمیں ان کے ساتھ ٹچ کرنا تو جب 파 Stamper جس پوائنٹ پہ وجایا ہے وہ اس کا اگنیشن کا پوائنٹ ہوگا اسی طرح سے سیلف کبھی آپ کو مل جائے گا آسانی کے ساتھ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اگنیشن سوچ کی وائرنگ دیکھنے کا امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ